آزادارہ محترم ہمیں بھی میرا مولا ہر سال گربلا بلارہ ہے ہر سال گربلا بلارہ ہے کیوں بلارہ ہے تاکہ تم دیکھو کہ جو امام کے ساتھ تھے وہ کون تھے اور جو امام کے مخالف تھے وہ کون تھے اب تم کہاں ہو امام اس لیے بلارہ ہے امام کیوں بلارہ ہے آپ کو امام مگر آپ کو صرف درو دیوار چومنے کیلئے بلارہ ہے عزیزانے محترم آپ کو اپنے گھر کے اندر عشین کا ذکر کریں آپ کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ آ جائے وجبہ لحل جنہ آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے مگر میرا یوں کڑوڑوں کو آج کربلا میں کیوں بلا رہا ہے یہی تو بلا رہا ہے کہ دیکھو میرا فرزن تمہارے درمیان میں موجود ہے میرا فرزن تمہارے درمیان میں موجود ہے جس طرح مجھے لوگوں نے کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا میں تم کڑوڑوں کو بلا کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم کڑوڑوں ہونے کے باوجود تین سو تیرہ کیوں نہیں ہو پا رہے تین سو تیرہ کیوں نہیں ہو پا رہے آخر کیا وجہ ہے عزیز آنے محترم یہ پیدل چلنا ظہور کے لیے اپنے آپ کو امادہ کرنا ہے کیوں کیونکہ جب انا بقیت اللہ کا نعرہ لگے گا آپ کو سب چھوڑنا پڑ جائے گا سب چھوڑنا پڑ جائے گا اور کربلا کے راستے پر پیدل چلنا یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دیکھو کم زادے سفر لے کر چلو جہاں خاک ملے وہاں بیٹھ جاؤ جیسا سونا ملے سو جاؤ جیسا کھانا ملے کھا جاؤ ایک دوسرے سے مساوات کرو رنگ اور نسل کو امتیاز مت رکھو بولا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو عورت ہو کوئی بھی ہو مدد کر سکتے ہو تو کرو اٹھا کر چل سکتے ہو تو چلو جس طرح بھی پہنچ سکتے ہو تو چلو پاؤں میں چھالے پڑ گئے پھر بھی چلو تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی چلو ہاں ازاداران محترم یہ ظہور کے لیے آمادگی ہے کسی گمان میں مت رہے لوگ کہتے ہیں ارے یہ شیعہ کیوں کربلا کی طرف چلے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے جو ان سب کے دلوں کو کھیچ رہی ہے ازاداران محترم دنیا پیسہ بھی لگا لے تو بھی اتنا بڑا استعمال نہیں کر سکتی تاریخ بشریت میں اتنا بڑا استعمال نہیں ہوا کلومیٹر کے دائر میں جہاں کڑوڑوں کی تعداد کے اندر یہ سب سے بڑا موجزہ ہے دنیا کے جہان کا میرے مولا حسین دکھا رہے ہیں دنیا کی کوئی حکومت کوئی حکومت ایک دن کڑوڑ شخص کو کھانا نہیں کھلا سکتی یہ میرا مولا حسین ہے صبح سے شام تک شام سے رات تک ایک کڑوڑ نہیں دو کڑوڑ نہیں کڑوڑوں کو کھلا رہا ہے یہ کون بکا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کون دے رہا ہے اب سمجھ آیا وہ ستر ہزار ملائکہ جو حرم کا تواب کر رہے ہیں وہ سب مدد کر رہے ہیں